سب سے پہلے تو یہ جمہوری پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو یہ جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں تو پاکستان کے آئین کے مطابق جو ریشیو بتائی گئی ہے مینڈیٹ کے مطابق آپ کو ریزرز سیٹس بلنے کی تو وہ ان کا حق نہیں بنتی لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو جمہوری کہنے والے پرائی سیٹوں پر اس طرح برجمان ہوکے ڈاکہ مارا ہے انہوں نے مل کے سسٹم کے ساتھ تو میں اس کی بھرپور مضمت بھی کرتا ہوں اور میں ایک بڑا کلیر میسیج دے رہا ہوں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے اس آئین کی پہزداری کے لیے اس آئین کی حفاظت کے لیے اور ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے کہ انہوں نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے کسی بھی صورت میں یہ جیلی ریزرز سیٹس کو ہم حلف نہیں لینے دیں گے یہ کلیر میسیج ہے اور میں یہ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا آئین بار بار توڑا جا رہا ہے اور بار بار اس آئین کو توڑ کر ایک غلط روایت قائم کی جاری ہے اس سے اجتناب کیا جائے یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے ہماری قوم کے لیے بہتر نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے ہمارے ایوان ہماری پارلیمنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے پہلے نوے دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے اس ملک کے آئین کو توڑا گیا اس کے بعد سے کانٹینیویسلی ایک پراسس چل رہا ہے آئین کو توڑنے کا اور آج یہ حالت ہے کہ جب وزیر اعلیٰ منتخیب ہوئے بغیر ریزر سیٹس کے صدر منتخیب ہوا بغیر ریزر سیٹس کے تو آج کس بنیاد کے اپرنیشنل کمیشن نے اس ریزر کو پوزبون کیا ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقع سے پیچھے آٹ جائیں گے اپنے نظریہ سے پیچھے آٹ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے انشاءاللہ اپنے نظریہ پر ہم کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی خواتین کے لیے کیونکہ ان خواتین جس پارٹی سے تعلق ہے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے ان کو اور ہماری اقلیتوں کے لیے انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اس کے علاوہ ہمارا پارلیمانی پارٹی کا حلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا حلاس پہ ہم نے کچھ قراردادیں پاس کی ہیں اور جیسے ہمارا اسمبلی کا حلاس آئے گا انشاءاللہ اس پہ بھی یہ قراردادیں ہم پاس کریں گے اور ہم یہ انشور کروائیں گے کہ ہم جو قراردادیں پاس کر رہے ہیں ان کے اوپر عمل درامت کیا جائے یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے اور ہمیں یہ حق دیا جائے سب سے پہلے سادش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اور سائفر کے نام پہ جو ایک چیز جس آج تک ایک متنازع بنا ہوا ہے اس کا لیٹر جب ہماری حکومت موجود تھی ہم نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا تھا آج تک اس کے اوپر جوڈیشنل کمیشن نہیں بنایا گیا اور ایک متنازع چیز بنی ہوئی ہے کہتے ہیں کبھی سائفر ہے نہیں کبھی کہتے ہیں مداخلت ہے اس کے اوپر ایک کمیشنل بنا کر جوڈیشنل کمیشنل بنا کر اس کو پوری قوم کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں کہ اس کے پیچھے کون تھا اس کے علاوہ نو مائی نو مائی میں جو کچھ ہوا قوم کے سامنے لیا جائے ہم نے بارہ ہاں ڈیمانڈ کی آج ہم نے قراردار منظور کی پاریمانی پاٹی سے کہ نو مائی کے اندر سب سے پہلے اس کا فائدہ کس کو ہوا اس کا نقصان کس کو ہوا اور کس کے لیے کیا گیا اور ایک لندن پلین جو عمران خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا یہ اس لندن پلین کی وہی کڑیاں ہیں جو خان صاحب نے واضح کی تھی کہ اسی طرح کیا جائے گا میرے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ یہ اس پلین کا حصہ ہے نو مائی کے اندر ابھی تک سی سی ٹی وی فوٹیجیز کیوں نہیں دکھائی جا رہے ہیں ہماری لیڈرشپ پہ ہمارے کارکنوں پہ ناجائز جیلی پرچے کاٹے ہوئے ہیں جو لوگ موجود نہیں تھے ان پر فیارے کٹھی ہوئی ہیں جو لوگ موجود تھے ان کے اندر میرا ایک سوال ہے اور پوری کون کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ ایک شخص موجود ہے وہاں پر اور اس نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا اور ایک شخص جو موجود ہے اور باہر کھڑا ہوا ہے وہ ابھی تک جیل میں ہیں ایک عورت ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہے وہ جیل میں ہیں نو مہینے جیل میں کٹے اس نے پورے پاکستان کی جیلوں میں گھمایا گیا ہے اس کو ایک چھت میں کھڑے ہو کے نعرے مار رہی ہے اس نے پی ٹی آئی چھوڑ دی کس میں سے پوچھا تک نہیں یہ قوم بے حقوف نہیں ہے یہ بھیر پکڑیاں نہیں ہے کہ آپ ان کو بے حقوف بنائیں گے نظام دن بزین ایکسپوز ہو رہا ہے اور مزید ایکسپوز کریں گے ہم اس کو اس کے اوپر جیوڈیشنل کمیشن کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بنایا جا رہا بنایا جائے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے اوپر جن جن جگہوں پہ ایف آئی آریں کٹی گئی ہیں اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہے میں بالکل اپنے آپ کو پیش کرنے کے سزا کے لئے تیار ہوں لیکن ہمارے نام کے ہمارے لیڈرشپ کے نام کے اوپر پاکستان کے شہروں میں بینر روائدہ کیا گئے غدار وطن کے وال آف شیم یہ کون ڈیکلیئر کر رہا ہے کون غدار ہے کون وفدار ہے اس ملکہ ہمیں سیڈیفگیٹ نہیں چاہئے کسی سے لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کمیشن منایا جائے اور کون کے سامنے لیا جائے اور وہ فٹیجیز کیوں نہیں دی جا رہی بتائیں کہ کس نے جلایا کون پہلے انٹر ہوا یہ سارے جو ترسیبار بتائی گئی ہیں ان کے اوپر فل سیکیورٹی ہے لیکن بتایا کیوں نہیں جا رہا بتائیں گیڑ کس نے کھولا پہلے وہاں کون موجود تھا کیا ہوا اس سے پہلے کون لوگ پہلے گسے کس طریقے سے گسے سب کجھ ایکسپوز ہو جائے گا اس کے بعد ہائی کورٹ کی کیمرہ ضائب ہیں کس نے غائب کی ہیں عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا غیر قانون طریقے سے جبکہ عمران خان نے خود بولا آ کر صبح جاتے ہوئے کہ اگر میرے پھر گرفتار کرنا ہے مجھے تو میں خود گرفتاری دینے کو تیار ہوں کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو پہلے کی اور گھر پہ حملہ کر دیا اور اٹھالیس گھنٹے تک وہاں پہ ایک فستائیت لی گئی زمان پار کے اوپر اس کے بعد اس طریقے سے کیوں گرفتار کیا گیا خان صاحب کو کس نے گرفتار کیا اور وہ فٹیجز کہاں ہیں وہ کیمرے کہاں ہیں کہاں چلے گئے کس نے کیمرے چوری کیے ہائی کورٹ جواب دے اس کا اب جو جائش صاحبان نے ایک لیٹر لکھا ہے یہ لیٹر ابھی کا نہیں ہے یہ وہ ایک سلسل جو چل رہا تھا ہمارے خلاف یہ اس کا لیٹر ہے یہ بہت جگہوں پہ جو فیصلے ہمارے خلاف کیے گئے ہمارے لیڈر عمران خان نے خلاف کیے گئے یہ اس کی ایک کڑی ہے انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم نے فیصلے میریٹ پہ نہیں کیے قانون کے مطابق نہیں کیے بلکہ دباؤں میں آکے کی ہیں وہ ثبوت موجود ہیں کہ عمران خان جسر بشیر چار دفعہ وہ ہیرنگ کے دوران جا کے ڈاٹر سے چیک اپ کرا رہا ہے اپنا اڈیالا کے ریکارڈ پہ ہے چیک کر لیں آپ کیوں کیا پرشور تھا اس کے اوپر کہ وہ ڈاٹر کو چیک اپ کرا رہا ہے ڈیورنگ ہیرنگ چار دفعہ جائش صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرشور ہے ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں پرشور ہے ہمیں اس کے اوپر فل بینچ بننا چاہیے اور قوم میں نسالہ چیزوں سے صاحب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ لائیو آنا چاہیے اس کیس کو لائیو آنا چاہیے پوری قوم یہ ڈیمانڈ ہے کہ لائیو کیس آئے اور سنیں کہ اگر ہمارے قانون بنانے والے ادارے قانون کا تحفظ کرنے والے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے فیصلے ہم سے زبرسی کرائے جا رہے ہیں تو یہ اس ملک کے ساتھ اس ملک کے قانون کے ساتھ اس ملک کے آئین کے ساتھ مذہاق ہے ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اس چیز کو یہ ہمارا فرض ہے ہمیں لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ دیا ہے قانون سادھی کے لئے آئین کے تحفظ کے لئے ہمارے کے تحفظ کے لئے ان کی جان و مار کی تحفظ کے لیے یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں اس مول کے اندر اس میں تحفظ ہوگی نظر ہی نہیں آ رہا اس کے اوپر کمیشنر بنایا جائے اور فل بینچ بٹھایا جائے اس کے اوپر فل بینچ اور وہ ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل لائف دکھایا جائے پوری قوم کو کتنے اورشجز بھی آئیں گے کمیشنر صاحب کہیں گے رولپنڈی والے کوئی یہ سوال کر رہے ایک بندے نے کہا کہ مجھ سے دھان لی کرائی گئی مجھ سے فارم فورٹی فائیو چینج کرائی گیا اس بیان کے بعد وہ غائب ہے اور ایک عجیب مزاق شروع ہے اس قوم کے ساتھ کہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ دماغی مریض ہے دو مہینے پہلے آپ کا چیف مریسٹر وہاں کا آپ کے بڑے بڑے لوگ اس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ پہنچے ہوئے ہیں دماغی مریض کے بیٹے اور بیٹی کی شادیوں پہ آپ گھومتے ہیں یا ایک دماغی مریض کو بنا کے رکھا ہوا ہے یہ آپ کی پرسومنسی یہ آپ کی ٹیرم کومنسی جو آپ نے بنائی تھی پی ٹی آئی کا تو ورکر فیس بوک پہ پوست کرتا تھا آپ اسے پکڑ لیتے سے جتنا زور پی ٹی آئی کے خلاف لگایا گیا ہے خدا کی قسم اگر اسے پائن پر سے زور بھی اس قوم کے لیے لگا لیا رہا ہے تو نہیں اس قوم میں دشتگار بچے گا کوئی ہمارے ملک میں نمان شاہد فیروز بچے گا نجیب کترہ بچے گا لیکن ان کے لئے کچھ نہیں ہو رہا پی ٹی آئی چھوڑ دو آؤ فرشتے بن جاؤ اب غلامی عمران خان جو کہتا تھا بار بار کہ ہم غلام ہیں شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی آج میں کون کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہتا تھا عمران خان کہ آپ غلام ہیں کہ آپ کو جب کھا جائے گا کہ اس پارٹی کا آپ جھڑنا نہیں لگاؤگے آپ اس پارٹی کو وورٹ تک نہیں دوگے آپ اس پارٹی کا حیصہ نہیں رہو گے آپ اس پارٹی کا امیدوار نہیں بنو گے یہی غلامی ہوتی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلام بن جائیں تو یہ حالات جو چل رہے ہیں پھر ہمارے بچے شہد غلام سے کوئی بتر کوئی سٹیج کوئی کیٹیکری آئے گی وہ بنیں گے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ ہم سٹینڈ لیں گے ہمارے اباو اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لئے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں وہ ہم اس کے لئے تیار ہیں ہم انسلام کو ٹھیک کرنے کے لئے بیٹھیں ہیں یہاں پر اس کے علاوہ ایک اور کا حضار جو ہم نے منظور کی وہ ہے آٹھ فروری بترین دھاندی ہوئی ہے تاریخ کی بترین دھاندی جتنے ادارے ہمارے پاکستان کے الیکشنز کو آج سے نہیں بہت پہلے سے بیلکوامی ادارے جو منیٹر کر رہے ہیں سب نے کہا کہ بے ذرک کیا ہوئی ہے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں فارم فوری فائی موجود ہے اور ایک ہمارے مدوار کی پاس نہیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ تھے ان کے بھی پولیٹرز بہت موجود ہے فارم فوری فائی بھی کھانی کچھ اور ہے اور فارم فوری سیون ہی کھانی کچھ اور ہے اور فارم فوری دیائن ہی کھانی کچھ اور ہے میں یہاں پہ چیلنگ کر رہا ہوں کہ اس وقت میں جو فگر بتا رہا ہوں یہ ایک فگر ہے پچیس سیٹ اینٹوٹل جیتی ہے نون لیگ پنجاب اسمبلی کی میں چوبیس نہیں کہہ رہا ہوں میں چوبیس بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں پچیس کہہ رہا ہوں مریم نواز جو وزیراعلا بنی ہے صرف پچیس سٹیٹیں جو بڑی بنی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے ٹوٹل پورے ملک میں تیرہ امینیں جیتے ہیں ان میں میرا ایڈی خان کا بھی ان کا جیتا ہو امین میں مانتا ہوں میں سچ بولتا ہوں وہ جیتا ہے وہ فارم فورٹی فائی والا ہے لیکن تیرہ ہیں ٹوٹل ان کے پورے پاکستان میں نون لیگ کے ٹوٹل ستارہ ہیں میں نہیں ہیں فارم فورٹی فائی والے جب میں ستارہ مانتا ہوں تو میں جھوٹی بولتا ہوں میں وہ بھی ماننوں نہ میں سولہ کہہ رہا ہوں نہ میں اٹھارہ کہہ رہا ہوں ستارہ یہ حکومت ہے یہ حالت ہے منڈیٹ کی عوام نے ووٹ عبران خان کو دیا اور اتنے اتنے ووٹوں والے اگر کسی کو اس بات پر شک ہے تو بلائیں آرز کو ہمارے فارم فورٹی فائی والے کیسے لگے ہوئے ہیں ٹریبیونر میں بٹھائیں سامنے چیک کریں حالف رکھیں ان آرز کو بٹھائیں فارم فورٹی فائی والے کو ٹیلی کریں اگر یہ غلط ثابت ہو جائے میں صدا بکتے کو تیار ہوں اور جو فگر بتا رہا ہوں ایک بھی دردر نہیں ہوگا اس کے اوپر جل سے جل فیصلہ آنا چاہیے یہ زیادتی یہ ڈاکہ جو لگا ہے اس کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے جل دانا چاہیے یہ نہیں کہ ٹریبیونر میں چلا گیا اور پانچ سال حکومت گزر جائے گی اور اس کے بعد پھر اگلے الیکشن میں پھر یہی باتیں ہوں گی کہ پھر کسی اور کا منٹیٹ چیوری ہوگا اور یہ جب ہم نے ای وی ایم کے سوئے الیکشن کی قراردات پاس کی تھی قومی اسمبلی میں آپ سب گواہ ہیں اس بات کے یہ ساری پانٹیاں مخالف تھیں آئی سامنے آ گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو اور اگر دھاندلی ختم ہو جائے گی تو یہ پلانٹیڈ لوگ سیلیکٹیڈ لوگ نہیں آ سکتے نہیں بٹھائے جا سکتے ہمارے پر بٹھائے جا رہے ہیں اور انہوں نے جو تباہی مچائی ہے اس ملک کی آج تک اس کے ذمہ دار ہیں آج عمران خان کو ہٹایا گیا آپ اس وقت کا ڈالر کا ریڈ دیکھ لیں پیٹل کا ریڈ دیکھیں کھانے پینے کے شاہ کا ریڈ دیکھیں گھی کا ریڈ دیکھیں چینی کا ریڈ دیکھیں بجلی کا یونٹ کا ریڈ دیکھیں کہاں پہنچ گیا کیونکہ نلائک لوگ تھے الیکٹر نہیں تھے سادش کی اتہت آئے تھے یہ ان کی پرفارمنٹ تھے پھر ہونی لوگوں کو ہماری پر مسئلات کر دیا گیا بغیر منڈیٹ کے تو یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی اس کے پر ہماری یہ قراردات پاس ہوئی ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم اسمبلی کا جب اجلاح بلائیں گے تو وہاں پہ بھی پاس کریں گے اس سے پہلے میں میں کہہ چکا ہوں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو جیلی پرچے اور جیلی کیسے ہمارے لیڈر پہ کیے گئے ہمارے برکرز پہ کیے گئے ہماری خواتین جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے یہ مذاق بند کیا جائے اور فوکس کیا جائے پاکستان کی عوام کے مسائل پہ بنیادی حقوق پہ مہنگائی پہ پاکستان کی ترقی پہ کرپشن پہ جو اس ملک پہ ہوئی ہے کس نے کیا اور اب کون کر رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اپنے حق کے لیے مواب بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا تک جائیں گے شکریہ